السلام علیکم ویئرز وارٹسیف کی کمپنی نے وارٹسیف کی پرائیویسی میں تبدیلی کا اعلان کیا تھا وارٹسیف کی اس تبدیلی پر اکثر سارفین برہم ہیں اور ان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور اب وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنولوجی نے بھی اس نئی پرائیویسی بلیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہرین کے حقوق اتحفظ کے لیے نئی قوانی لانے پر اگور کرنے کا کہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹر میں فوا جہدری نے کہا کہ وارٹسیف پرائیویسی پلیسی سارفین کی حساس مولمات کی ڈیٹر شیئرنگ کی اجازت دیتی ہے انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس و ٹیکنولوجی شہرین کے پرائیویسی پلیسی کے اتحفظ کے لیے ریٹر کی تحفظ کے لیے مضبوط قانون مطارف کروانے پر اگور کر رہی ہے فاقی وزیر نے کہا ہے کہ جک طرفہ نکتہ نظر کے بجائے اس طرح کی پلیسی تبدیلییں بڑے پیمانے پر مشاورت کے بعد لائی جائیں ہیارہے رواہ ہفتے کے اغاز سے وقت سہ پیپ اپنی پرائیویسی پلیسی میں تبدیلی کا اغاز کیا ہے اور اپلیکیشن کے استعمال کے لیے شرائط و زوابت اور پرائیویسی پلیسی میں تبدیلیاں لاتے ہوئے ایپ کے اندر نوٹیفکیشن بیجنے کا سلسلہ شروع کیا ویٹس ایپ کے نئے زوابت اور پرائیویسی پلیسی کا نافذ آٹھ فروری دوہزار اکی سے ہوگا اور سارفین کو انہیں لازمی قبول کرنا ہوگا دوسری صورت میں ان کے کونٹس لیٹ کر دیے جائیں گے کمپنی کی جانب سے بیجے جانے والے نوٹیفکیشن میں لکھا گیا تھا کہ ایک ویٹس ایپ اپنی شرائط و زوابت اور پرائیویسی پلیسی کو اپڈیٹ کر رہی ہے اس نوٹیفکیشن میں اہم اپڈیویس کے بارے میں بتایا گیا کہ سارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے وہ کمپنی کا اتحار پڑ جائے گا اور کارباری ادارے فیس بوک کی سرویسیز کو استعمال کر کے ویٹس ایپ چیئرز کو اسٹور اور منیج کر سکیں گے فیس بوک کی جانب سے ویٹس ایپ کو اپنی دیگر سرویسیز سے منسلی کیا جائے گا اس سارفین جو سالوں سے ویٹس ایپ کو استعمال کر رہے تھے انہیں اپلیکیشن کا استعمال برقرار رکھنے کے لیے آٹھ فروری دوہزار اکیس تک ان شرائط و زوابت سے اتفاق کرنا ہے تہاں ویٹس ایپ کی اس تبدیلی پر اکثر سارفین برہم ہے اور اس کی جانب سے اس ماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا